بھارت میں کرونا وائرس کی سونامی کرونا وائرس کی دوسری لہر نے بھارت میں قیامت بھاپا کی ہے نہ صرف پوزیٹیو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ امواد کی شرابی مسلسل بڑھ رہی ہے ناظرین بات کریں جمہ کشمیر یونین ٹریٹری کی یہاں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلسل دوسری لہر نے قیامت بھاپا کی ہے اور لگاتار پوزیٹیو کیسز میں جمہ کشمیر میں اضافہ ہو رہا ہے اور امواد کی شرابی بڑھ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں پر کرونا کی وجہ سے انسانی جانے جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے حکام نے اس کے پیش نظر گزشتہ رات ساتھ بجے سے گیارہ ڈسٹرکس میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان جاری کیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں دال حکومت سری نگر کے دل یعنی لال چوک میں ہاٹ آف سٹیز کو کہا جاتا ہے یہ اس وقت تصویریں یہ ویجولز ہم آپ کو بڑھا ہے راست سری نگر کے لال چوک گھنٹہ گر کے پاس سے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکڈاؤن کا کتنا آثر ہے بلکل یہاں پر سیکیورٹی فورسز کو ڈیپلائی کیا گیا ہے پولیس اور سی آر پی اپ کی جو ڈیپلائیمنٹ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے دکانیں بلکل بند ہیں سنسان ویران ہیں سڑکیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیریکیڈنگ کی گئی ہے سیکیورٹی فورسز کو بڑھا دیا گیا ہے دونوں طرف سے اگر دیکھیں تو جو بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں جو کاروباری ادارے ہیں وہ بلکل متاثر ہیں ٹرافک کی مومنٹ بلکل کہیں بھی نہیں ہے صرف یہاں پر ایمرجنسی جو سروسز سے ان کو ایلاو کیا گیا ہے عام لوگوں کی بات کریں تمام لوگ آج جو ہے گروں میں محصول ہو کے رہے گئے لاکڈاؤن کا باز عابطہ اثر ہے اور گراؤنڈ زیرو پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیاں نے لاکڈاؤن کو کس طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے تیزی بڑھ دیا ہے سری نگر سمیت دیگر اجلا میں بھی سڑکیں سنسان ہیں جگہ جگہ سیکیورٹی کے سخترین انتظامات انٹری اور ایکزیٹ پوائنٹس پر سیکیورٹی فورسز نے بیریکیڈنگ کی ہے تاہم ایمرجنسی اور اہم سروس کو چلنے کی اجازت ہے سخترین پابندیوں اور بندشوں کے بیج سفر کرنے والے لوگوں کو پولیس اور فورسز شناختی کارڈ کی چیکنگ کر رہے ہیں مجموعی طور پر کرونا کرفیو کو سبی گیارہ ازلا میں سختی کے ساتھ عمل میں لائے جا رہا ہے جس کا اثر ساپ دکھائی دے رہا ہے لاکڈاؤن کے پہلے ہی روز نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے یاد رہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کی دوسری لہر بھارت میں شدت کے ساتھ جاری ہے جبکہ جمہو کشمیر میں بھی کرونا کی دوسری لہر نے کہہر برپا کیا ہے گزشتہ چوبیس گنٹو کے دوران جمہو کشمیر میں تین ہزار چار سو چوہتر نئے کیسز سامنے آئی جبکہ اس مدد کے دوران چوبیس افراد کرونا وائرس کی وجہ سے جہمباک ہو گئے بیرو ریپورٹ سری نگر